پرم تپسوی، گیان، ویراغی، بھکتی اور یوگ سادھنا کے سیرس دے جن کی آرادنا سے دھرن، ارث، کام اور موکس کی سہج پرابتی ہوتی ہے اس سوروک کا نام ہے پرم تپسوی، بھگوان، سیو جہاں ستھ ہیں وہاں سیو کا واس ہے سیو کے ساتھ ساری وسمتہ ہے وہ اگھوڑ ہیں، آسٹوس ہیں، دیووں میں مہا دیو ہیں ردر ہیں، کرست ہیں، مہا یوگی ہیں، تیاغی ہیں، تپسوی ہیں پتا ہے، گرو ہے، مرتیو ہیں، زیون ہیں اس سرشتی میں اگر آپ کا جن ہوا ہے تو آپ کو سیو کو جاننا بہت ضروری ہے اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت مہت و پورن، بھگوان، سیو کے کچھ ایسے وچن جو آپ کو اور آپ کے زیون کو سفل بنانے میں بہت مہت و پورن یوگدان پدھان کریں گے اسی لئے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں بھگوان سیو اپنے پہلے گروہ منتر میں کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی چھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے انسان پوری زندگی میں یہ سوچ کر چھوٹ کپٹ اور دھوکے باج کا ساتھ دیتا ہے کہ اس سے اس کو کبھی کوئی ہانے نہیں ہوتے لیکن بھگوان سیو نے خود کہا ہے کہ انت میں ان سبھی کرموں کی بھرپائی کرنی پڑتے ہیں جھوٹ اور کپٹ کا ساتھ دے کر کیول آپ چھوٹی موٹی لڑائی جیتی جا سکتے ہیں لیکن جیون کے بڑے یدھ جیتنے کے لیے ستھتے ہی کام آتا ہے اسی لئے ہمیشہ نیای کا ساتھ دینا چاہیے بھگوان سیو اپنا دوسرا گروہ منتر بتاتے ہیں کہ کہاں اپنی واسطرک خوشی کو ڈھونڈے ویکتی ہر کام اپنے اور اپنے پریوار کی خوشی کے لیے کرتا ہے واسطرک خوشی کو کسی بھی سیما میں باندھ کر نہیں رکھا جا سکتا مہادیو کے انصار خوشی مستسک کی وحث دیتی ہے جب ویکتی آنترک روپ سے سنتوشت اور پرسند ہوتا ہے اسی لئے خوشی کی تلاس بھی شویم کے بھیتر ہی کی جا سکتے ہیں نا کی باہر بھگوان سیو اپنے تیسرے گروہ منتر میں بتاتے ہیں کہ ویرتھ لوگوں سے پربھاویت نہ ہو اگر آپ نے اپنے مند میں کوئی کام نشت کر لیا ہے تو پھر لوگوں سے پربھاویت ہونا ویرتھ ہے چاہے وہ آپ کے بارے میں کتنی ہی بری باتی کہیں سماج کی باتوں پر خیان دینے سے آپ کی پرگتی بادیت ہوگی آپ لوگوں کو سانت نہیں کر سکتے بھلے ہی کتنا ہی پریاس کیا جائے اس کے لیے آپ کو آپ کی ارزہ کو ویرتھ نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو آپ کی کام پر خیان دینا چاہیے بھگوان سیو کہتے ہیں کہ درڑ نشتے ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان سفلتا پا سکتا ہے کسی بھی کاریے کو کرنے کے پیچھے منشی کے من میں کیا گیا درڑ نشتے ہی اس کو سب سے بڑی سفلتا دلا سکتا ہے دوستو سمشیہ تبھی پیچھا چھوڑ سکتی ہے جب آپ ان سے سیدھا سیدھا ڈٹ کر مقابلہ کر ان سے بھاگنا بند کر بھگوان سیل کے دیے گی ان سکسہ اور سٹروں کو آپ آپ کے زیبن میں اتار کر آپ آپ کے لکشہ کو پرابط کر سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور بھی اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور انت میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند ہے تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی ویڈیو لے کر آسکے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت 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 دھنیباد